بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا اقرأ وربك الاکرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تین غنی دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے مو موڑا تو کیا ہوا کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم بھی اپنے موقع لانے دوزق کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہاں نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر اس میں روح العمین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لئے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اور آق پڑتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں اور اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں اور یہی سچا دین ہے جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرق وہ دوزق کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے بکتر ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ان کا صلح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اب ادل آباد ان میں رہیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش یہ صلح اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے آمال دکھا دیے جائیں تو جس نے ذرہ بھرنے کی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا